کرسمس نام سنتے ہی ذہن میں رونک اور سیلیبریشنز آ جاتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور مسیح برادری جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس دن کو بہت دھومدام سے مناتے ہیں لیکن یہ احرانی کی بار یہ ہے کہ کچھ مسیح 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں اور کچھ سات جنوری کو اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی بتاتے ہیں اور ایک ایسے ملکے بارے میں بھی بتاتے ہیں جس نے 2023 میں ہزار سال کے بعد 25 دسمبر کو کرسمس منانے کا اعلان کیا ہے عموماً مسلمانوں میں عید کو لے کر تھوڑی کنفیوین ہوتی ہے کیونکہ مسلمان چاند کی طریقے مطابق عید مناتے ہیں اور کچھ ممالک میں چاند ایک دن پہلے اور کچھ میں ایک دن بعد نظر آتا ہے لیکن کرسمس میں تو چاند کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر دن آگے پیچھے کیوں اور وہ بھی ایک یا دو دن نہیں بلکہ پورے تیرہ دن چلیے جانتے ہیں ناظرین دراصل کرسمس کا چاند سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سورت سے ضرور تعلق ہے کرس کرسمس کی طریقے بارے میں نہیں لکھا جب نسخوں اور پرانے کلنڈر سے کرسمس کی طریقہ تائین کیا تو دو باتیں سمجھ جائیں انگلینڈ اور یورپ میں سترہ سو باون سے پہلے جولین کلنڈر کو فولو کیا جاتا تھا لیکن پھر جورجین کلنڈر کی طرح منتقل ہو گئے اب جورجین کلنڈر کی طریقے شمسی کلنڈر کے مطابق تھیں اور اس کلنڈر کے مطابق ایک سال تین سو پینسٹ دن کا نہیں بلکہ تین سو پینسٹ دن اور کچھ گھنٹوں کا ب اور ہر چار سال کے بعد وہ گھنٹے چوبیس گھنٹے بن جاتے ہیں تو چار سال کے بعد ایک دن اضافی ہوتا ہے اور وہ سال تین سو چھاسر دن کے ساتھ لیپئر کہلاتا ہے یہ تو تھا جورجین کلنڈر کا حساب کتاب لیکن جولین کلنڈر بھی تو سیم ہی ہوتا ہے تین سو پینسٹ دن کے ساتھ اور چار سال کے بعد ایک لیپئر بنتا ہے اصل میں جولین کلنڈر جولیس سیزر نے چھالیس ایسیوی میں مطارف کروایا اور اس وقت شمسی کلنڈر نہیں تھا تو جب جولیس نے حساب لگایا تو تیرہ دن کا فرق بن گیا کیونکہ زافی گھنٹے شامل نہیں کیے گئے تھے اس طرح کریسمس پچیس دسمبر اور ساتھ جنوری کو منائی جانے لگی اور اب جب بائیسویں صدی شروع ہوگی اور سال دو ہزار نہیں بلکہ کسو لکھا جائے گا تو یہ فرق تیرہ دن سے بڑھ کر چودہ دن کا ہو جائے گا اور کریسمس آ ساتھ جنوری کو منائی جائے گی جیسے جیسے ایک ایک صدی آگے جائے گی ایک ایک دن بڑھتا جائے گا اب دنیا کے تمام کیتھولکس مسیح پچیس دسمبر کو ہی کرسمس مناتے ہیں اور وہ جورجین کلنڈر کو فولو کرتے ہیں جبکہ تمام اورتھوڈوکس جولین کلنڈر کو فولو کرتے ہیں اور ساتھ جنوری کو کرسمس مناتے ہیں اب اصل تاریخ انسی ہے اس پر دونوں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں دوسری طرف ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے دو ہزار تیس میں ایک ہزار سال کے بعد کرسمس ساتھ جنوری کی جگہ پچیس دسمبر کو منانے کا اعلان کیا ہے اور وہ ملک ہے یوکرین دراصل ناظرین یوکرین اور رشیہ کی لمبے عرصے سے جنگ چڑھ رہی ہے اور یوکرین اور وہاں کے صدر زلنسکی روس کے ساتھ ہر طرح کا سمجھوتا توڑ چکے ہیں انہی سمجھوتوں میں ایک سمجھوتا کرسمس کا بھی تھا دراصل یوکرین پورے یورپ کے برقس روس کے ساتھ ساتھ جنوری کو کرسمس مناتا تھا اور روس کے شہر ماسکو کے مرکز چرچ جو کہ اورتھوڈوکس ہے اس کے فرامین پر عمل کرتا تھا لیکن کرسمس سے ایک دن پہلے زلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین روس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یوکرین ایک الگ ملک ہے اور اپنی خوشیوں اور تہوار اپنی مرضی سے منائے گا اور اس سال یوکرین نے فیصلہ کیا ہے کہ پچیس دسمبر کو یہ کرسمس منائی جائے گی اس اعلان کے بعد پورے یوکرین نے کرسمس کی تیاریاں شروع کر دیں اور لوگ پورا ملک سے جانے میں مصروف ہو گئے آج پوری دنیا میں کیتھولکس اور دوسرے فرقوں کی مصیب برادری کرسمس منائے گی آپ کے شیئر میں کرسمس کیسے منائی جاتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں معلومہ ٹی وی کی طرف سے تمام مصیب برادری کو کرسمس کی دھیروں مبارک بات ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ